پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکٹر اطلاع سید حسن مردزا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے سخت فیصلے بھی تسلیم کیے علیمہ خان نے شکت خانم کا پیسہ لوٹا ہے عمران خان اور علیمہ خان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جائے سپریم کورٹ پیپلز پارٹی کے خلاف مشکل فیصلے بھی دے چکا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ فیصلے قبول کی ہیں اس میں ہمارے چیرمن شہید کا عدالتی قتل بھی شامل ہے اس میں یوسف رضا گلانی صاحب کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑا اور وہ وزارت عظمہ کا عوضہ چھوڑ کے گھر گئے خیراتی پیسہ جو آپ کے میرے سب کے بچوں نے کٹھا کیا امساروں نے اس میں ڈونیشنز دی کہ ایک اچھا ویلفیر کا کام ہو رہا ہے یہ وہ پیسہ بھی لوٹ کے لے گئی ملک سے اور اس نے باہر بیرون ملک جہرادیں بنائی جس پہ اس کو جرمانے بھی ہوئے اور اب کی بات ہے یہ کل کی کہ سٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ اٹھارہ بینامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں کافی ساری وائلیشنز ایسی ہیں جس پہ نیازی عمران نیازی کا نام بھی ای سی ال میں ہونا چاہیے علیمہ خان کا بھی ہونا چاہیے یہ رضاق دعوت صاحب جو آدمی ہے ان کو بھی ای سی ال میں ڈالنا چاہیے اور ان کو فوراً اپنے عودوں سے مستعفی ہو کر موسیقی موسیقی